اسلام علیکم دوستوں سے عرض کرنا تھا کہ فیس بک لائب یوں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ کرنے کا مہود نہیں تھا کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے کہ میں امریکن پالٹکس پہ امریکن الیکشن کمپین پر آپ کروں گا مگر پاکستان کی جو آج کی بڑی انٹریسٹنگ سٹویشن تھی تو کچھ دوستوں کا بڑا اصرار تھا کہ کچھ کہا جائے سب سے پہلے تو دیکھیں آج جو نواز شیف کی تقریر تھی وہ ہلتاہ حسین کی تقریروں کا سوفیسٹیکیشن بڑھ دیں تھا اٹھا کر دیکھ لیں چیک کر لیں نواز شیف نے تو تقریر کھیل دی اب بھٹیں گے نون کے رہنما ایک ایسا نقبال شاید کھڑے وے نظر آتے ہیں مجھے کاش جن لوگوں نے وہ تقریر دیکھی ہے انہیں تو پتا ہوگا کاش فرم نے دیکھی ہوتی کہ اس تقریر کے دوران اس تقریر کے بعد شہباز شریف کا جو حال تھا ان کے فیس پر جو پریشانی اور گھبرات وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی سب سے پہلے تو دیکھیں میرا یقین کامل ہے جب ابی نواز شریف کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریاست اب اتنی سٹرون نہیں رہی کہ وہ تین بار کے وزیعظم کو جیل میں رکھ سکے اور پھر ایک ایسے محول میں جب عدالتیں متنادہ ہو پورا سوشل پولٹیکل آپ کا سسٹم متنادہ ہو ایک ایک ادارہ ٹوٹ چکا ہو تو آپ اتنے بڑے لیڈر کو جیل نہیں رکھ سکتے اور پھر وہ ہی وہ آپ نے دیکھا کہ تنگلے ڈال کر بھیجا گیا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو مسلم لیگ نے جس نے بھی مشورہ دیا اور یہ دعاو ڈالہ سب کو پتا ہے وہ کورڈ ہیں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا نواز شریف جیل میں تھے تو ریاست پر بوشت تھے اور بہت بڑا بوشت تھے جنہوں نے نکلوایا جنہوں نے نکالا انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا عمران کو بھی گھندہ کیا اور نواز شریف کو بھی گھندہ کیا اب اتنی دوڑ سے بیٹھ کر میں بھی بول رہا ہوں جو چاہوں بولوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں جانا میں بھی بہت سامل کے بولتا ہوں کہ میرے بہن بھائی میرے میرے ماباک کی قبریں ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے دوست ہیں میرے رشتدار ہیں تو الطاپ سین نے جب تقریبیں شروع کی تھی فوج کے خلاف تو میں پرسنل لیور پر جانتا ہوں تو ان کے سیکنڈ لیئر کی جو لیڈرشپ پر دماؤ تھا کہ اسے میڈیا پر ڈیفنس دیا جا اس کا جو نائنٹی پرسن ریولڈ کر گئے تھے اور انکار کر گیا تھا اور یہ بنیاد بن چکی تھی اور بائیس اگرس کو تو موقع ملا تھا متحدہ امکیم جو آج کہلاتی ہے متحدہ پاکستان انہیں موقع ملا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ الطاپ سین نے جو باتیں کی تھی وہ سب دلستی ان کا لہجہ غلق تھا یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جہاں آج جو ہو رہا ہے ایسے پاکستان کو کوئی نہیں مانتا جو پاکستان کی سول کو سمجھتے ہیں اس کی بیس کو سمجھتے ہیں وہ اس پاکستان کو ایکسپ نہیں کرتا ہے یہ میرا بھی ملکہ ہے میں گو کہ یہاں لیتا ہوں مگر میری روح وہیں رہتی ہے میرے ماباپ کی خبریں ہیں میرا بچپن ہے میری جوانی کا حصہ ہے میرے بہن بھائی ہیں میرے ماباپ ہیں مگر میں جو دیکھتا ہوں خیر میں بھٹکنا نہیں چاہتا سب سے پہلے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپرس پارٹی مسلم جیگ نوم ساتھ نہیں چل سکتے وہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں میں آپ کو تعدہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ تقدیر ہو رہی تھی اسی دوران میں نے ایک دو پوسٹ رہ گئیں اپنے دوستوں کو بھیجیں تو ایک مقدس تھوٹی سی گائے میرے رابطے میں بھی ہے اس نے مجھے جو جواب لکھ کر دیجا وہ سننے سے تعلق لگتا ہے جو تین منٹے کے بعد کنفرم ہو گیا اس نے مجھے بہت ہی مہران بھی ہوا کہ کس لیول پر کام ہو رہا ہے میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ انجوائی کریں گے اس کو سن کے جناب میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آج نواز شیف نے جو گفتگو کی ہے جو تخریق کی ہے کہ اسٹیٹ اباب اسٹیٹ اور مطلب کھل کر پاکستان کو کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پوری عالمی برادری میں آدننگا کیا انہوں نے اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر دنیا ہمارے ساتھ ہے تو وہ یہ باتیں سننے کے بعد بھارت پہ کیا دباؤ ڈالے گی جب ہمارے اپنے محالات یہ ہوں ہماری اپنی فوج پر اتنے بڑے بڑے الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جو تین بار وزیعظم رہے ہوں تو اس اے پی سی کے بارے میں یہ سننے ان صاحب نے میری پوسٹ پر تفسر کیا کہ ایک بھگوڑے مجرم کے الزامات کی حیثیت کچھ نہیں موصوف کچھ بھی بولتے رہے ہیں مگر ان کے ووٹر بھی جانتے ہیں کہ پانچ ارب ڈالر ادا کر کے ہی لندن بھیجے گئے ہیں باقی سب کو رات کھانے پر بلا کر کہہ دیا گیا ہے کہ خیریت چاہتے ہیں تو عمران حکومت کو چلنے دیں یہ ہے جناب ابھی فواد حسین فواد چودری ابھی کہہ رہے تھے کہ کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا اے پی سی بھوکے جمع ہوئے تھے کھانا کھایا کھانا تو ایک رات پہلے انہیں کھلایا جا چکا تھا تو آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن کی تقریر جو اسے سوشل میڈیا پر آ رہی تھی اسے پیپس پارٹی نے کٹ دیا یہ ایسے تھوڑی کٹ آ گیا ان کی سب کی فائلیں ہیں ان کے پاس ایک ایک چیز کی اگر یہ بارہ سال کرپشن نہ کرتے انہوں نے منٹلی کرپشن بھی کی انہوں نے مالی کرپشن بھی کی انہوں نے بد انتظامی بھی کی تو ان کی سب فائلیں ہیں یہ کوئی بڑی تحریک چلا ہی نہیں سکتے مولانا فضل الرحمن سب سے ہاں دلچل بات سمجھیں آپ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے تقریر دکھائی گئی وزیراعظم ثابت وزیراعظم پاکستان کی مگر ان کے وزراء کیابنٹ کے خود کنفرم کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا خوفناک میڈیا پر پابندی ہے کہ میڈیا کیابنٹ کے میمبر بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نے کہا کہ نہیں تقریر چلنے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روکی جاتی ہیں تو چلنے دیں نا یہ کہا گیا اور مولانا فضل الرحمن کی تقریر نہیں چلنے دی اس کا کیا مطلب ہوا اچھا پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھدرا چاہتے تھے کہ وہ تقریر نہ چلے اور عمران خان کانفیڈنٹ تھے اور ان کا چلنے دیں غلط ہے یہ بھدرا کی پہلے عوقات سمجھیں علی زیدی جیسے بول رہے ہیں یہ تھانے دار کی طرح جب تھانے دار پریس کانفرنس کرتا ہے چار چوروں کو پکڑ کے تو وہ کہتا ہے آئی جی کے حکم پر ایس ایس پی نے ایک پارٹی بنائی اور ایس ایس پی کے حکم پر ڈی آئی جی نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جس کو میں نے ہیٹ کیا اور وہ پھر اپنی کہانی بیان کرتا ہے تو یہ ہر بات عمران خان پہ رکھے تاکہ یہ نمبر بنے عمران خان کے آگے تو میڈیا کا تو حال یہ ہے جو آج ظاہر ہو گیا ان کے اپنے الفاظ میں اور پھر وہاں فضل رمان کی تقریب نہیں چلنے دی اور میڈیا میں لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ پہلے یہ تھا کہ یہ نہیں چلائیں گے تقریب منا کیا تھا میڈیا کو پھر کہا گیا کہ نہیں آپ چلالیں اچھا چلائیں کیوں گے وہ بھی سمجھ لیں پوری دنیا میں مسلم لیگ کے ورکرڈ نے میں امریکہ میں تمہیں جانتا ہوں راجہ رزاق جیسے لوگ خال قوان جیسے لوگ اور دوسرے تیسے انہوں نے اشتہارات بنا بنا کے کہ سوشل میڈیا پہ محترم کی اقایت کی نواز شیف صاحب کی تقریب سنیا تو پریشر اتنا بڑھ چکا تھا کہ حکومت کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم نہ بھی دکھائیں تو دیکھنا تو سب نے ہے تو دکھا کے جان چڑھائی گئی مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ نواز شیف ایسے بولیں گے اچھا نواز شیف ہمیشہ نواز شیف نے جو جو باتیں کی ہیں اس فوش کے بارے میں اگر وہ آپ لوگ کبھی آپ کے علم میں آ جائیں تو تاریخ میں کبھی آئیں گی تو آپ پاگل ہو جائیں گے اچھا یہ صرف ایک پنجابی لیڈر نہیں بول سکتا تھا آپ نے دیکھا اکپر بکٹی بولے مار دئیے گئے خال اللہ اکیف طلاف صحیح میرا آپ کا الطاو سے ہم سے ہے یہی باتیں کی تھی کیا انجام ہوا رات و رات پارٹی ختم ہو گئی اور یہ جو نواز شیف فرما رہے تھے کہ لڑاؤ تقسیم کرو لڑاؤ اور اقتدار میں حصہ دار بنے رہو اور عیش کرو اور قبضہ کیے رہو تو حضور نواز شیف صاحب آپ خود اس لڑائی میں حصہ ڈالتے رہے ہیں میڈ ایٹی فائف سے لے کر میڈ ایٹی سے لے کر اور دو ہزار سترہ تک آپ یہی کام کرتے رہیں پیپرز پارٹی کے خلاف اہم کیم کے خلاف اپنے ہر سیاسی مخالفین کے خلاف تو آج انہوں نے عمران خان ڈھول لیا آپ کے بارے میں وہ آپ سے زیادہ ماشاءاللہ جلت مند و بادر اسے اقتدار چاہیے اب علی زہدی فیصل وادہ وہ سو روپے مو پہ جو مارتی تھی اور سو روپے جو کھاتی تھی وہ چکاتی تھی وہ سعید مراد وہ تو کانسلر نہیں بن سکتے وہ فیٹل منسٹر ہیں تو وہ تو ڈگڈگی پیسے ناچیں گے کہ آپ بھی کیا ناچیں ہوں گے تو تکریف کل بات کی ہو رہی ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو اقتدار دوبارہ مل جائے تو آپ پھر یہی کریں گے کیونکہ چالیس سال کے بعد انسان تیر تبدیل نہیں ہوتے ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے تو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی کوہرام آنے والا ہے اے پی سی کے بعد کچھ نہیں ہوگا آپ نے سنانی کہ جنوری میں لان مارچ کریں گے جنوری کس نے دیکھا ہے حضور اور ابھی سے اختلافات تو آپ نے سن لیے مولانا فضل الرحمن نے جو ڈیرڈ منٹ کی ویڈیو میں کہہ دیا ہے کہ میرا ویڈیو مطلب سوشل میڈیا پہ بھی نہیں چلنے دیئے گیا اے پی سی میں کیونکہ وہ بھی نواز شریف کی طرح بولنا تھے نا تو پی پس پارٹی افورڈ نہیں کرتی اور میرے خیال میں یہ بڑا ہو گیا جائے گا ویڈیو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست دان اس تقریر کا اس اے پی سی کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اٹھا سکتے ہیں اگر یہ متحد ہوں اور یہ تیہ کر رہے کہ قربانی دینے ہوگی جیلوں میں جانا ہوگا تشدد برداشت کرنا ہوگا سب کچھ بدل جائے گا اور پھر ساتھ میں عوام بھی کھڑے ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ماضی ان کے ساتھ ساتھ ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حال جو ہے ان کا ماضی بنے گا اور یہ چینج چلتی رہے گی جب تک یہ ریاست قائم ہے کیونکہ جو ریاست کے مالک بن بیٹھے ہیں وہ کیسے چلے جائیں ملک کے ہر بڑے ادارے پر وہ براہراست آ کر بیٹھ گئے ہیں ان کے دوست ان کے رشتدار اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں مجھے اسی مقدس گائے نے جس نے یہ میں نے تفسر سنایا اور بتایا کہ ان کو رات کو سمجھا دیا گیا انہوں نے بھی ایک ویڈیو بھیجی کہ کسی انڈین یوروٹ میں کسی آپس کی لڑائی میں ایک سپائی کو ایک سپائی نے مار دیا وہ ڈسسپلن کے حوالے سے انڈیا ٹوڈے یا آج تک خبر تھی تو میں نے کہ یہ اس میں کیا ڈسپلن کا ایشو ہے اتنی بڑی فوج میں ایک سپائی نے ایک سپائی کو مار دیا میں نے کہا آپ تو آئین سے غداری کو اور آئین سے انراف کو ڈسپلن نہیں سمجھتے کہ ڈسپلن توڑا ہے تو اس واقعے پہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو چپ ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ عوام بھی ہمارے ماشاءاللہ سے سو رہے ہیں وہ پہلے کبھی سوشل میڈیا پر گھومتا تھا نا کہ خاموش رہی ہے یہاں عوام سو رہی ہے تو آپ بھی سوتے رہی ہے سیاست دانوں کا جو حال ہے مطلب سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کس طرح آئی ہے اور یہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں یہ کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں دیکھیں جب قوم تقسیم ہو جائے کہ ایک قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ہو ایک پارٹ اور ایک پارٹ دوسری طرف ہو جائے اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان پر آپ کو ٹرز بیرو جیسے مجھے نہیں ہیں آپ میں سے بہت فروں کو نہیں ہیں کہ زرداری کو حکومت مل جائے تو وہ کیا کریں گے نواز شیف کو مل جائے تو وہ کیا کریں گے ہم سب دیکھ چکے ہیں نا بار بار ایک آدمی سے جو آپ کتنی بار ڈسے جائیں گے ایک صوراق سے حدیث نوی ہے کہ ایک صوراق سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا آپ تو تین تین بار پہلے ڈسے جا چکے ہیں تو یہ عمران خان مجھے لگتا ہے پورے پانچ سال ہی نہیں کریں گے صدارتی نظام بھی لے کر آئیں گے اور جب تک یہ ریاست قائم ہے اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا ٹوٹے ہوئے منتشر اداروں کے ساتھ کوئی لیاست سروائیو نہیں کرتی یہ تاریخ ہے اسے مانیں آپ اسے نہ مانیں ڈر یہ ہے کہ یہ جو ابھی کولڈ سبل وار آپ کے ہو رہی ہے یہ بلڈ وار میں چینڈ نہ ہو جائے خوف یہ ہے کیونکہ جس طرح سے لوگ مستعب ہیں بے چین ہیں پریشان ہیں اور جو روز ایک نیا کیاوس پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچئے آپ سب کو مل کے سوچنا ہوگا اگر یہ لیاست بچانی ہے کیونکہ جو خاص کر آپ دیکھیں اندوازشیب بڑے ریڈر ہیں میں اور آپ مانے نہ مانے ان کی فالوئنگ ہے ان کے ساتھ لوگ ہیں کتنی بڑی تقصیم آج پیدا ہو گئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا میسیج کیا ہے کہ تین بار کا وزی آدم اپنے ملک کی فوج پر کتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہا ہے جو سچ بھی ہے جن میں سے بہت سے وہ کہیں اندوازشیب اس کا حصہ رہے ہیں مگر انٹرنیشنل کمیونٹی اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی ان کی بھی تھبکی دیتی ہے دوسری طرف والوں کو بھی ان کو بھی تھبکی دے گی اور آپ کے جو انٹرنیشنل ایشو ہیں وہ ایسے ہی پڑے رہیں گے میرے خیال میں آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے باتشیت ہوتی رہی گی شکریہ